میں جمعہ کبھی لیٹ کرتا ہوں تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ بچوں کو لینے گئے ہیں آفیس سے آ رہے ہیں اور پھر اور بھی بات ہے کہ آپ کو کوئی خوشی بھی نہیں ہوتی جمعہ کیا نہیں ذمہ داری ہوتی ہے نا بات سے وہ آئے پوری کی صحابہ کو انتہائی خوشی ہوتی فرمایا گھر سے نکلا جمعہ کے لیے نہا کے اور پورے راستے میں کوئی لگو بات اور غلط خیال دل میں نہیں لائے باوضو آیا کوئی آنکھ سے کسی کو غلط دیکھا نہیں گھر سے چلا نیت کر کے کہ بھر جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں کوئی ٹیلی فون نہیں سنا یادِ الہی میں مگن ہو گیا بس پھر آ گیا اندر داخل کہتے فرمایا داخل ہوا پھر اس نے داخل ہو کہ امام کے ممبر بیٹھنے سے پہلے خوب اللہ کو یاد کیا اپنے دل کو مسجد میں اٹکا لیا دل بھاگا نہیں کہ ادھر سے ادھر چلا گیا دل ادھر چلا گیا اٹک گیا پھس کے رہ گیا دل یہاں پہ چاہا بھی دل نے نکلنا مگر نکلا نہیں پھسا لیا دل کو خودی اپنا ہاتھ پھسا لیتے ہیں نا آپ نے کہا چھوٹے بچے ڈولنی میں ہاتھ پھسا لیتے ہیں بعد میں نکلتا نہیں ان کا تو پھسا لے اپنا آپ خودی پھسا لے یا اللہ مجھے قید کر لے اپنی محبت میں سمجھ گئے تو اس میں پھسا لیا فرمایا پھر درمیان میں کچھ لگو نہیں کیا امام کی بات کو بڑے تحمل سے سنتا رہا یادِ الٰہی ادھو دل ملوث رہا بڑی توجہ سے واضح نصیت سنی پھر دو رکھتیں ادا کی فرمایا وہ اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے پاک ہو گیا حاج کرن جانا عمرت میں جانا ایتے ہر اٹھی دنی وہی کام ہو رہا سارے فراد سارے فراد یہاں ہر آٹھ جن میں کام لیکن یہ کام آپ سے اب ہوتا نہیں کہ آپ جمعہ کے لئے خالص آئیں رستے میں فون موبائل باتیں انہوں دیکھیں انہوں دیکھ پیاز لیٹ مٹل لے مرچا لے یہ لے وہ سارا دن بر یہی کام تڑا تڑی ہویا اکھلا صحابہ اکرام جمعہ رات کو ادھر مغرب کی ازان ہونی تازہ نئے کپڑے دلے نکال لینے مسواک لگ جمعہ کی نکال لینے خوشبو لگ لگا لینے سرما لگ نکال لینے کپڑے لگ نکال لینے یہ بات مجھے مولانا صاحب نے کہی تھی میں جمعہ پہلی دفعہ میں نے کہا مولانا صاحب آپ کے لئے جمعہ پھر ہم صبح نہ آ کے آ جائے کریں کہت نہیں نہیں بیٹا یہ دیکھیں مولانا صاحب تربیت ہی نا ہماری بھی لینے کا رادہ تھا ہم کب ایک کان سے سمجھتے ہیں یہ نائب رسول ہے بس اس نے جو کہہ دیا ہے یہ عرف آخر ہے تو مجھے کہے نہیں بیٹا صاحبہ تو میرا آت کو تیاری کرتے تھے میں نے پھر پوچھا وہ کیسے تیاری کرتے تھے انہوں نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ تیاری بتائی کہتے ہیں پھر وہ صدقے رات کو نکالتے تھے کہ صبح یہ دینا ہے جمعہ پڑھتے وقت جاتے وقت کہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کر دے ولی خدا تھے بادشاہ نے بلالیا اس کو بادشاہ کے خلاف بات کرتے تھے بادشاہ نے کہا چھوڑنا نہیں ہے لے کر آؤ اس کو میری عدالت کے اندر ہاں تو بادشاہ کے دربار میں جب پہنچے تو بادشاہ غصے کی بجائے تھنڈے طریقے سے بات کی کیسے آپ خیریت سے جناب آنا میں نے دو باتیں ان سے آپ سے پوچھنی تھی آپ کہہ کر اس نے قصہ ختم کر دیا اور واپس آگیا تو کسی نے بادشاہ کا جو وزیر تھا اس سے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے بادشاہ نے تو اس کی گردن پارنے کے احقام سوچ رکھے تھے مجھ سے مشورہ لیا تھا اب بادشاہ بڑا مزے کا ٹریٹ کر رہا ہے تو وہ اس ولی اللہ کے پاس چلے گئے تو جا کر ان سے بات کی کہ پہلے یہ معاملہ تھا آپ آئے تو یہ ہونے لگ گیا آپ نے کیا پڑھا ہے کہا کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ خدا کے غزب کو تھنڈا کر دیتا ہے میں نے راہ خدا میں ایک ننی سی پیاز جلدی سے اٹھائی جب انہوں نے ریسٹ کیا سپائیوں نے میں نے جا آتے آتے رستے میں ایک فقیر کو دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ صدقہ تو تیرے غزب کو تھنڈا کر دیتا ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے یہ تو ننی سی زمین کے کتے کا چھوٹا سا بادشاہ ہے اس کے غصے کو تھنڈا کر دیں میرے پارے میں کوئی سخت احکار کہتے ہیں میں نے دیا وہ میں گیا تو تھنڈا ہو اور یہ اللہ گھر کے اندر سے ایک پیاز کی پوتھی لے آتے چھوٹی سی اللہ کے نبی نے کہا آتے ہوئے خجور کی گھٹلی کا صدقہ کر دو اس کے چھلکے کا کر دو پھر فرمایا نہیں تو بکری یہ پائے بناتے ہیں آپ وہ اس طرح اوپر سے چھیلتا ہے نا پایا تو خور نہیں اتر جاتا اس کا فرمایا بکری کا وہ جلا ہوا خور ہی کیوں نہ ہو وہ صدقہ کر دو کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جمعہ کے احتمام کے لئے صدقہ کر کے آتے ہیں اوہ تو دوڑے نٹھے ہیں انہو آئے ہیں ہال بے ہال ہوئے پہ جمعہ پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں جمعہ پڑھا جائے پھر امید نے یہ رکھنی کہ میں پاک ہو کے یہاں سے جاؤں میں ایسے کر جاؤں میرا جمعہ بعد میں ہو جائے میری دعا قبول ہو جائے ہے جی کھیڑے تھا اللہ نے پھر دو جمعہ پڑھنے لگے جیسے آپ جمعہ کے گلے سے اتارتے ہیں اللہ بھی آپ کی دعاوں کو گلے سے اتارتے ہیں پڑھے راکھے دیں جبی رہا ہوتے راکھے دیں پڑھے اور فائل جڑی جڑی ہمیشہ سے کلوز کرتی جاندی نا اچھ پا دیں اس کی بات کیوں سنو نبی علیہ السلام نے کہا معاز حضرت معاز کو بڑی بڑی باتیں کہیں گے نبی پاک نے حضرت معاز اصل میں ینگ تھے نا ویری ینگ ابھی چھٹے سے تو سترہ ٹارہ سال کے تو مسجد میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے نا تو حضرت معاز کو دیکھا واہ لڑکا نماز پڑھنے آئے نبی ہے نبی ہی تو نسلیں ہیں تو حضرت نے دیکھا معاز نماز پڑھنے کے لئے کیا جی یا رسول اللہ ادھر آؤ ہاتھ دو ہاتھ لیا پھر اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کہا معاز مجھے تس سے بڑا پیار ہے اللہ کے نبی مجھے بھی آپ سے بڑا پیار ہے فرمایا معاز ہمیشہ کہا کر رب اینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن اے اللہ اپنے ذکر پر آپ میری مدد کر دیں اپنے ہی شکر پر اس میں بھی میری مدد کر دیں اور میں بہترین عبادت کروں اس میں بھی آپ میری مدد فرما دیں اسی معاز کو رسول اللہ نے کہا معاز اللہ کا ایک حق ہے وہ ادا کر دیں کہا اللہ کے رسول کیا فرمایا اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھائے رہے ہیں یقین جانے میرے دل میں یہ نا بس مجھے نا یہ بات تو ہید والی کہتے ہیں بس رونا آ جاتا ہے رونا اس وقت سے آتا ہے نہیں ہم نہیں نا دل نہیں پاک کر سکے تو جو کچھ مانگ رہا ہے اللہ ہم سے کن سے مانگ رہا ہے جن کے دلی گندے اور نجس ہو چکے فرمایا اللہ کا یہ حق دا کر دے معاز وہ کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول پھر فرمایا پھر اللہ کو تیری ہر بات ماننی پڑے گی ایک تیرا حق ہے ایک تیرے اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق کر دے اللہ تیرا نہیں مارے گا لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کا حق دے دو اور اپنا حق لے لو ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے بابوں کے پاس کس نے جانا ہے بابے کے پاس تو اور حق مار رہے ہیں آپ جا جا کے اس لئے استغاثہ استبدال اور ندا چڑے مجھے اس مسئلے کو سنتے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ پکارنا مدد کے لئے مانگنا ندا برے وقت میں اللہ کو کسی غیر کو دے دی ماں کو بھی نہ ہائے ماں کہے ہائے اللہ کہے عادت ہائے اللہ کی ڈال لے سمجھے نا اٹھتے بیٹھتے یا اللہ مدد بیٹھے تو اللہ اٹھے تو اللہ اللہ اکبر یہ کہتا جائے سمجھے آپ اپنے لئے احتمام کریں